بہت اہم معاملہ ہے جس پر اب ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے آج صبح میں نے آپ کو گوڈ مارننگ کیوں نہیں کیا پتہ ہے آپ کو اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے تو میں وہ اندازہ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک میسیج چل رہا ہے ایک ٹویٹ چل رہا ہے اور بہت زیادہ میمز بن رہی ہیں میمز بھی بن رہی ہیں کہ بھائی اب خواتین کو اگر مرد گوڈ مارننگ کا میسیج بھیجیں گے تو وہ بھی ہریسمنٹ کے زمرے میں آئے گا اب یہ معاملہ کیا ہے اور کیا گوڈ مارننگ کا میسیج بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے اور یہ گوڈ مارننگ کب ہریسمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی اس کو ہم نے سوچا کہ کلیر کریں یہ بات کی تھی کس نے اور کب کی تھی یہ بتائیے ذرا یہ بات انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی ایک تقریب تھی راول پنڈی میں چیمبر آف کومس میں وہاں پر یہ تقریب اس تقریب میں کشمالہ تارک صاحبہ گئی تھی وہاں پر وہ ایکسپلین کر رہی تھی خواتین کو کہ کس کس قسم کی ہریسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ اور کیا کیا ہریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی تھی اب کیا یہ سٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکس لی گئی یا واقعی انہوں نے ایسے ہی کہا تھا انہی سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے کشمالہ تارک صاحبہ بہت شکریہ آنے کا یہ جو کل ہوا یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ آئی اور یہ وائرل ہو گئی لوگوں نے تمثار اڑانا شروع کر دیا یہ کیا ہوا کیا کل ماملہ کیا ہے دیکھیں کل میں وہاں پر جیسے آپ نے کہا راولپنڈی چیمبر گئی وہاں پر we were explaining it to people کہ کیا کیا کچھ ہریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اس میں یہ تھا کہ یہ جو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سینٹینس آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا لیا گیا اس سینٹینس کے پیچھے کیا تھا کہ جب unwanted and unwelcoming messages کو ہی کرے آپ کو یہ بات ہے unwanted and unwelcoming and then I was giving them examples کہ جب آپ کا فون فلڈ ہو رہا ہوتا ہے صبح اٹھے تو گوڈ مارننگ کے ساتھ بندہ کہتا ہے وہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے برکت گزرے ساتھ چار پھول بھی بنائے ہوتے ہیں آپ کو بھی لگتے آتے ہیں آتے رہے ہیں وہ چیز جو آپ نہیں چاہتے آپ کے فون پر آئے اور لوگ منع کرتے ہیں تو اس کے بعد باوجود لوگ ایک forced messages بھیج رہے ہوتے ہیں unwanted messages بھیج رہے ہوتے ہیں اس کے زمرے میں بات ہو رہی تھی ساتھ ہی ساتھ مطلب وہاں پہ اتنا سارا میڈیا تھا اور میں حیران ہوں کہ سارے میڈیا نے ایک ہی لائن فوکس کی اور باقی اس کا context بتانے کی یہ بھی ان کے ذمہ داری ہے کہ پورا explain کریں میں کس context میں بات کر رہی تھی اور اتنی لمبی اگر وہ تقریر تھی تو سب نے ریکارڈ کی تو کیا کسی ایک رپورٹر نے یا میڈیا والے نے اس کو پڑھنے یا سننے کی یا اس میں سے خود اور کوئی بات نہیں کام کی تھی جو ایک صرف good morning کا چائے کا میں آپ کو یہ بتاؤں that wasn't chai only کہ مطلب آپ کو کوئی position of power میں ہے آپ کے باس ہیں فرض کریں آپ ادھر سے program کر کے جاتی ہیں آپ کے md ہیں gm ہیں whatever وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا باز تو بہت اچھی لگ رہی ہو اور آج میرے ساتھ چائے پیو گی یا کھانے پہ چلو گی and you say no again he asks you and you say no پھر اس کے بعد وہ آپ کا program کا timing change کر دیتے ہیں کہ آپ prime time سے ہٹ کے آپ ایک بالکل offer کر دیا یا آپ کا time change کر دیا وہ harassment کا زمرا ہے کہ position of power misuse کر رہے ہیں abuse کر رہے ہیں آپ کو پہلے انہوں نے flirt کرنے کی کوشش کی یا کھانے پہ لے جانے کی یا اس طرح کی کوشش کی اور اگر آپ اپنے professional کام سے یا ایتھک سے نہیں ہل رہی تو انہوں نے آپ کو victimize کرنے شروع کر دیا اس context میں یہ بات ہو رہی تھی جس کو صرف out of proportion چار لفظ good morning and پورے social media کے اوپر سب نے اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیا لیکن جتنے میں سمجھتی ہوں پڑے لکھے لوگ تھے اور groups ایسے تھے جس میں سارے باشعور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ out of context بات اٹھائی گئی ہے دیکھیں کیوں کہ جیسے دنیا میں تبدیلی آتی ہے پہلے آپ کو یاد ہے شازیہ مری صاحبہ کو ایک پرچی کے اوپر assembly کے اندر کس آیا تو mean of communication یہ تھا کہ ہاتھ سے پکڑا دی ٹھیک ہے آپ کو فون پہ کوئی reach out کر گیا اب بات یہ ہے کہ mode of communication social media تب نہیں تھا بہت زیادہ آگیا اب آپ bother one bother اس لیے properly نہیں کر سکتے کہ کس کو ڈھونڈیں گے کہ twitter پہ کون تھا یا اس پہ کون تھا لیکن اب ہمارے ساتھ cyber crime والے جو ہیں وہ بھی ہمارے partners ہیں cyber crime is doing a wonderful job اور جو لوگ complaints لے کر آتے ہیں یعنی کی ان کی identity نہیں پکڑی جاتی وہ پکڑے بھی جاتے ہیں so the point is لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ respect کریں لوگوں کی ان کی privacy اور کیا چیز harassment ہو سکتی ہے اور کیا کیا چیز دیکھیں tolerance اور respect کال بھی میں یہی بات کر رہی تھی خواتین مرد سب کیا مانگتے ہیں respect for all کام کی جگہ پہ ہمارا لوگوں جو ہے وہ ہے کہ کام کی جگہ جو ہے وہ پر وقار ہو پر وقار جگہ پہ ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے آپ کی respect ہر ایک کو عزت مل رہی ہوتی ہے وہاں پر اور تمیز تحزیب سے کام ہو رہا ہوتا ہے پر وقار جگہ وہ ہی ہوتی ہے اس میں یہ کہ آپ اس چیز کو اس angle میں لے لیں کہ نہیں جی hello آپ اپنی بیگم کو کہیں سوا دفعہ کہیں جانے والے friends کو کہیں stranger نہ ہو stranger کو تو آپ کون کر کے unwelcoming and unwanted میں آپ کو good morning کہہ سکتا ہوں یہ ریسمن نہیں ہوگی آپ کو good morning کہہ سکتا ہوں لیکن بار بار چاہے گا آپ پوچھئے گا اگر میں کبھی انکار کر دوں تو بار بار چاہے گا آپ پوچھیں یہی ہوتا ہے رینڈم لی لوگوں کو message یہ کہاں تک بات جاتی ہے پھر خطرناک حد تک چلے جاتی ہے میں نے جیسے کہا کہ لوگوں کی egos hurt ہو جاتی ہیں i know bad good morning سے شروع ہوئی i know tv channels ہمارے پاس ایسے cases بھی ہیں اور یہ جو message والے کے اوپر ہم نے ایک سزا بھی پہلے دی رہی ہے پشاور police کا ایک بندہ تھا اور اس کے اوپر وہ ایک خاتون کو اس طرح messages کرتے تھے اس کے اوپر اس کو censure بھی ہوا ہے اس کو demote بھی کیا ہوا ہے سزائے ہوئی میں ہیں تو لوگوں کو یہ آگہی دینا ضروری ہے اس آگے ہی کو لوگ یا جس طرح سے ریپورٹرز کی بات کرنی ہیں یہ جب مزاق میں اڑا دیتے ہیں یا کوئی ایسا اس کا ایک funny element نکال کے اس کو مزاق بنا کے آگے پیش کرتے ہیں تو پھر اس سے تو یہ cause بڑا damage ہوتا ہے مطلب لوگ seriousness کا اندازہ پھر نہیں لگا سکتے جب مزاق آئے گا تو seriousness خود ہی نکال مطلب ان کے گھر میں خدا نہ خاصتہ کسی خاتون کو good morning کا message آئے تو پھر ساری seriousness آ جائے گی خدا نہ خاصتہ تو لڑائی کرنے پہنچ جاتے ہے تو اب دیکھیں اسلام بھی یہ کہتا ہے اور ایک آیت بھی ہے جس میں یہ کوٹ کرتے کہ جیسا آپ اپنے گھر والوں کے لئے چاہتے ہیں ویسا ہی دوسرے کے لئے بھی چاہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے لئے ہمارے گھر والوں کے لئے عزت سارے اختیار کریں تو دوسرے کی ماہ پہنے بیٹیوں کو بھی عزت کے سارے کریں اور اسی زوم رکھ کے اندر لے کہیں تو یہ کہانی تھی گھڑ مارننگ میں چاہا اگر ہرائسمنٹ کو ہی مزید الیبوریٹ کریں تو ورک پلیس کا آپ نے بتا دیا کہ بھائی ایک تو یہ گھوڑ مارننگ ورک پلیس پہ آپ نے چائے آفر کی وہ بار بار آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے work پلیس پہ نہیں اگر آپ کو کوئی ویسے بھی کہ رہے چلو میرے ساتھ لنچ پہ چلو چلو چائے پہ چلو چلو آپ منہ کریں اور پھر وہ پہ بار مجر پوائنٹس کو دیکھیں جی آپ کو میں نے جیسے کہا کہ اس کی ایک اور دوسری ڈائیمنشن بھی بڑی ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کافی کیسے ایسے بھی آتے ہیں جو administrative nature کے ہوتے ہیں تو اس کو خواتین کر لیتی ہیں کہ یہ بھی harassment کا ضمرہ ہے پھر کلے transfer نہیں ہوئی یا promotion نہیں ہوئی یا کام inefficiency ہے اس inefficiency میں very fine line جس میں آپ پھر evidences دیکھتے ہیں witnesses دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے اور آپ کو جو آپ کے evidence میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی victimize ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے کیونکہ وہ پھر اس کی پیچھے background بتاتے ہیں تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس بنا کے اوپر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا so that is what is required میڈیا کی خواتین ہوتی جو میڈیا میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ harassment کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لیکن وہ اگر تو آن سکرین آنے والی ہیں تو وہ بھی ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یار اگر میں کسی پر الزام لگا دوں گی خامخوا بات کا بتنگڑ بنے گا میں بھی ساتھ میرا نام بھی اچھالا جائے گا اس کا بھی اچھالا جائے گا تو وہ خاموش رہ جاتی ہیں دیکھیں ہمارا اس دفعہ ہیشٹیگ تھا silence no more and harassment no more it's women's day silence no more جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے آپ نہیں اٹھے تو وہ شخص جو harassment کر رہے تو آپ جب تک اپنی آواز بلند نہیں کریں گے اپنے حق کے لئے کوئی اور دوسرا آکھے تو انہیں کرے گا آپ ہی سفر کریں گے آپ ہی پستے رہیں گے میرے پاس ٹی وی چینل سے چند خواتین آئی چار کے قریب اس میں کام کی جگہ پہ رسپیکٹ ہو تاکہ جب ہمارے بچے آکے کام کریں تو ان کو ہمارے والے مسائل فیس نہ کرنے پڑے جو آج ہم کر رہے سو دس اس اپنے لئے اٹھے آپ اپنی آنے والی جنیریشن کے لئے ایک ایسی ہم اچھی فضاء قائم کریں کام کی جگہ جہاں پہ یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ مرد اور یہ عورت جنڈر لیس ہو آپ کام کریں پروفیشنل کی طرح نیوچول ریسپیکٹ ہو اور ٹولرنس ہو اس میں ایک چیز بھی ہے یہ اس طرح کی انٹی ہرسمنٹ کیمپین جو بات اچھی بات ہونی چاہئے لیکن بعض مرد مرد اس میں انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں ان کو پریشانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تمسخر بنایا ہے تو یہ تمسخر بنایا تو اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت اس لئے محسوس آئی کیونکہ وہ سب میرا خیال میں میسج کرتے ہوں انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا بعض اوقات مرد صحیح پوزیشن پہ ہونے کے باوجود ان کو انسیکیورٹی ہو جاتی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے تو ایسا ہمیں یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ یہ جو امپارمنٹ کی اور انٹی ارائسمنٹ بات ہے یہ آپ کو نیچے دکھانے کے لئے یا پریشان کرنے کے لئے نہیں دیکھیں ہم نے میں نے کہا ہماری اس ویمنز ڈے کی تھی انکلوزن نوٹ سیکلوزن وی وانٹ ورک وی وانٹ وی کو اگزسٹنس کسی گھر میں مرد کے بغیر نہ فیملی ہے نہ عورت کے بغیر فیملی دونوں نے ساتھ ساتھ چلنا چاہے وہ دفاتر ہیں پریج رہی ہوں اس طرح کے تو وہ بھی سیم دیکھیں یہ صرف ادارہ خواتین کے لئے نہیں ہے یہ مرد و خواتین دونوں کے لئے مردوں کے cases آتے ہیں لیکن کم مین نیچ مردوں مردوں کے کم ہے اس طرح ہرس مردوں کو بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم کیسے بتائیں یا سامنے نہیں آتے ان کو لوگ چھیڑیں گے مردوں کے تو ہرس ہو رہے ہو ہرس اس طرح نہیں ہوتا اور نیچر جیسے وکٹمائز ہو رہے ہوں یا ہرس منٹ کے اوپر پوزیشن آف پاور کی وجہ سے ہو رہے ہو اس قسم کی جیسے انٹیمیڈیشن آجاتی ہے اس میں ہوسٹیل انوائیمنٹ آجاتا ہے تو یہ ہوسٹیل انوائیمنٹ تو خواتین اور خواتین بھی ایک دوسرے کو کر سکتی ہوسٹیل ہیرسمنٹ صرف مطلب فیزیکل ہیرسمنٹ نہیں ہے اس میں آپ کی انٹیمیڈیشن آجاتی ہے اگر آپ کو کہیں پہ پریشوریز اس قسم کی انوائیمنٹ میں کیا جا رہا ہے ہوسٹیل ورک انوائیمنٹ جیسے میں نے کہا جیسے یہ چائے والی ہم بات کر رہے تھے بلکل یا کھانے والی آفر کی بات کر رہے تو اگر وہ کوئی ٹچ تو نہیں کر رہا تو اس میں یہ ریفیوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی فضاء قائم کر دی ہے کہ آپ کی جاب چلی جائے گی آپ نے کیوں کہ انکار کی ہے تو وہ اس دمرے میں آتا ہے ہوسٹیل ورک انوائیمنٹ ہوتی جاتی آپ کی اس قسم کی اس کی بیسک بیگراؤن تھی جو کہ آؤٹ آف کانٹیکس اٹھائی گئی اور ریکویس بیڈیا بات کو آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا کے آؤٹ آف پروپورشن بلو نہیں تو ہم خود بھی بڑے پریشان ہے میڈیا بیس چکر میں بہت چیزیں ہوتی ہیں ہم میں کوشش کرتے رہتے ہیں بیس بیس بیس